الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستائنه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يقللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابی وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قادل احترام بھائیو دوست و بزرگو مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں اور ہمارے ساتھی سلسلہ وار قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سلسلہ وار قصہ ہے کہ اب آج انشاءاللہ سلمہ کا نام بھی آوے گا حاشم کا نام بھی آوے گا عبد المتعلب کا نام بھی آوے گا اور آمنہ کا نام بھی آوے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ مہترمہ حضور کے والد امہ ایمن ان سب کی تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے بیان کروں گا چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار سال کی ساڑھے چار سال کی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو رہا ہے مدینہ منعورہ کی طرف بچپن میں لیکن اس سے پہلے ایک قصہ اور سنا دوں دو عورتیں اسی ہیں دو عورتیں ایک حضرت حلیمہ اور ایک حضرت جوئریا کہ ان دو عورتوں کے وجہ سے پورے کے پورے جتھے آزاد ہوئے جیسے غزوِ حنین کے موقع کے اوپر حضرت حلیمہ طبیلی بن سعید والے یہ سب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے غزشتہ کا قصہ بیان کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کی بچپن میں خدمت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم میں نماز پڑھاؤں گا تم آ کر کہنا تو انہوں نے بڑھونے بات رکھی صاحب صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا یہ فرمایا کہ نبی ہمارے نبی کی جس نے بچپن میں خدمت کی ہو وہ ہمارے غلم اور باندیا نہیں بن سکتی اسے قسم کے قصہ ہوا حضرت جوئریا کہ ان کی وجہ سے بھی جتنے بھی لوگ باندیا غلم بن کے ان کے خاندان کے آئے تھے ان کے ملک کے آئے تھے وہ سب آزاد ہوئے ہیں وہ قصہ مختصر سننو غزوے بنی مسترق جہاں تک مجھے یاد ہے یہی نام غزوے کا یا کوئی بھی غزوہ وہاں پر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غالب آگئے وہاں سے غلام باندیاں وہاں کا مال وہ لے آئے ان میں یہ حضرت جوئریا جو تھی یہ شاہزادی تھی یا کہلو امیرزادی تھی یا کہلو بڑے خواب یعنی جو قدلے کا جو سب سے بڑا عدمی تھا اس کی بیٹی تھی یہ بھی مدینہ منورہ آگئی جب مدینہ منورہ آگئی تو ان کی تخصیم ہوئی حضرت جوئریا کسی دیہاتی کے حصے میں چلی گئی اب حضرت جوئریا کی حسن و جمال ان کی خوبصورتی اور شاہی خاندان میں پہلی ہوئی لڑکی اور چلے گئی کسی دیہاتی صحابی کے پاس چھوٹا سا مکام یہ حضرت جوئریا بڑی پریشان ہوئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اچھا باپ تو وہاں تھا چونکہ باپ بھی یعنی سارے کے سارے ہار گئے تھے صحابہ جو ہے وہ انہا اللہ تعالی نے غلبہ دیا تھا تو حضرت جوئریا نے وہ دیہاتی سے کہا کہ میں تو جو ہے بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہوں اور تو جو ہے آپ کا یہ مجھے کام کرو میں پیسہ دے دیتی ہوں تو مجھے آساتھ کرو وہ بڑے نیاں ان کو پیسو کو ضرورت تھی کسی لے گا کتنے پیسے ہیتنے پیسے چھا میں پیسے لے کر آتی ہوں اب پیسہ لے گے کہا جائے مدینہ منوارا میں کس کو کہے باپ کہے نہیں کہ باپ سے پیسہ مانگے اپنے گھر کی تو مالدار ہے لیکن مدینہ منوارا میں کس سے مانگے یہ آگئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی کمرے میں تھے دستک دی پوچھا کون تو زنہ نہ کوئی عورت کہہ رہی ہے میں ہوں جوہریا تو ظاہری بات ہے کہ حضرت عائشہ نکلے گی دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ نکلی دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت لڑکی اور بہت ہی اس کے چہرے سے خوبصورتی بھی ٹپک رہی شرافت بھی ٹپک رہی تو حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ماہ عائشہ نے تھوڑا سے یہ سوچا کہ میں کیا کروں کبھی حضرت علیہ وسلم کی نظر پڑ جائیں گی تو حضرت اپنے نکامے لے لیں گے یہ جملہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ اس لئے میں کیا کروں سامنے آگئی ہے تو حضرت بار بار پوچھ رہے کون کون حضرت عائشہ جو ہے وہ چھوڑا آگے پیچھے آگے پیچھے یاد کرنا اب یہ کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر حضور نے دیکھا کہ کیوں آئے ہو تو جوہرہ نے کہا کہ حضرت میں تو شہزادی ہوں رئیزادی ہوں مالدار ہوں اور فلا کہ یہاں میرے غلام یعنی باندی من کر گئی ہوں تو میں صرف آپ سے مدد لینے آئی ہوں کہ آپ میرے لئے اتنے پیسوں کا انتظام کر دیں تاکہ میں جوہے اس کو دے دوں تاکہ میں آساد ہو جاؤں آپ نے اس سے اپنے جواب دیا کہ کیا خیال ہے تمہارا میں تمہیں مال بھی دے دوں اور تم کو ہمارے اپنے نکاح میں بھی لے لوں تو حضرت جویریا نے کہا کہ بہت اچھا مجھ سے نکاح کر لیجئے چونہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت جویریا کے ساتھ حضور نے مال دے دیا تو انہوں نے مال دے بڑی میاں کو دے دیا یہ قصہ ختم ہوا لیکن حضرت جویریا کے جو والد تھے یہ بھی بادشاہ کی شکل تھی ان کی وہ وہاں سے نکلے بہت کونٹ لے کر اور یہ سوچ کے نکلے کہ میں مدینہ منوورہ جا کر اپنی بیٹی کو آزاد کرا لوں باندی بن کے گئی ہے میری بیٹی جویریا میں اسے آزاد کرا لوں تو وہاں سے نکلے مال بھی لے کے نکلے اور اوٹ بھی لے کے نکلے مدینہ منوورہ کے جب قریب آئے تو ان کے دل میں ایک بات آئی ہے کہ یار یہ اوٹ سارے جو ہے جیسے ہیں ویسے ہیں لیکن دس پندرہ اوٹ جو ہے یہ بہت اچھے ہیں پسلے میں یہاں چھپا لیتا ہوں اہت کے قریب میں کئی چھپا لیتا ہوں تو باپسی میں جو ہے اچھا یہ دوسرے جو کمزور اوٹ ہے یہ میں دے دوں گا بیٹی پر لیاوں گا اور یہ جو ہے میں اچھے اوٹ چھپا دوں گا اور باپسی میں جاتے ہوئے اچھے اوٹ بھی لے جاؤں گا یہ ان کے دل میں بات آئی ہے تو انہوں نے جائے وہاں اپنے اوٹ وغیرہ سارے کے سارے جو اچھے تھے وہ چھپا دیئے اور ان کے ساتھ غلام بھی تھے سب کو کہا اس کو سنبھالو میں جو ہے بیٹی کو چھڑا کے لے کے آتا ہوں اور مدینہ منوورہ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس تو نہیں آئے یہ دیکھنے لے گا میری بیٹی جوائریہ کہا ہے یہ صحابہ نے کہا کہ وہ دیکھا تھی کی پاس اس لئے کہ وہاں باندی بنگے گئی تھی کہ وہاں وہاں تو تھی نہیں اچھا کار دے کر دے یہ حضور کے پاس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد اور وہاں پہنچ کر یہ کہا کہ میری بیٹی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بیٹی ہے آپ کی بیٹی حضور جوائریہ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بیٹھی ہے آپ کی بیٹی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والد نے یہ کہا کہ میں میری بیٹی کو لینے آیا ہوں اور میں اونٹھ بی دیت میں لے کر آیا ہوں پیسے جو بھی فیدیہ لینے آیا ہو جو بھی لینے آؤ لیے لو اور میری بیٹی کو governmentsؑ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنی بیٹی سے پوچھو سوانسے جویریہ نے کہا کہ ابaling اب میں یہاں سے جاؤں گی نہیں میں نے ان سے نکاؤ کر لیا ہے اور اب مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کے ضرورت نہیں ہے مجھے اتنا اچھا شوہر کہاں ملے گا ویسے بھی نکاح تو کرنا ہی ہے لیکن اتنا اخلاق والا اس لئے میں یہی رہنا پسند کرتی ہوں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا وہ دھیان سے سنو آپ نے فرمایا کہ تم اوٹ لے کے نکلے ہو لیکن دس پندرہ اوٹ اچھے والے جو تھے تم نے چھپائے ہیں وہاں وہ کیوں چھپائے ہیں تم نے اس پر حضرت جوہریا کے والد جو ہے وہ ایک جمعکے بکے رہ گئے وہ اوٹ میں نے چھپائے وہ تم نہیں جانتا ہوں ان کو کیسے پتا چلا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے تو ان کے والد مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور حضرت جوہریا تو پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اب کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ جوہریا یہ ام المؤمنین بن گئی ہے تو سارے لوگوں نے حضرت جوہریا کے خاندان کے جتنے بھی غلام باندیاں جتنے بھی پکڑ کے لائے تھے سب کو آزاد کر دیا تو عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ یہ دو عورتوں کے وجہ سے جیسے کو جیسے آزاد ہو گئے ایک تو حلیمہ صادیہ وہ نے ان میں سب کو چھوڑ دیا اور ایک حضرت جوہریا اس لئے میں نے ایک قصہ سنایا کہ نسبت مل گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سارے بجنہ مالوں کو بتا چلا کہ وہ جوہریا تو ام المؤمنین بن گئی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاہ ہوا ہے تو اب جو ہے ام المؤمنین کا بھائی ہمارا غلام ہو ام المؤمنین کا بہن ہماری باندی ہو ام المؤمنین کا چچا ہمارا غلام ہو ام المؤمنین کا مامو سارے صحابہ نے جو ہے وہ آزاد کر دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں چی اب میں چل رہا ہوں جو درس ہمارا چل رہا ہے عبد المطلب نے سارے مکہ والوں کی تشکیل کر کے مکہ مقرمہ کے سفر کا ارادہ کیا روانہ ہوئے اور پانسو کلومیٹر لیکن ایک شرط کے ساتھ روانہ ہوئے وہ شرط یہ رکھی ہے کہ آمنہ کے سامنے کہ دیکھ بیٹا میں آ رہا ہوں لیکن میں وہاں زیادہ قیام نہیں کر سکتا تمہارے کھانے کا پینے کا تمہارا سارے جو بھی انتظام ہوگا وہ میں کر لوں گا اور تمہاری خدمت کے لیے ام ایمن ہے وہ تمہاری خدمت کرے گی اور بیٹا جو ہے وہ بھی یہاں ہے اور دلکل ایک بات تم ذہن میں رکھنا کہ جہاں مکہ مکرمہ سے کورونا ویرس ختم ہوا وہ اس زمانے کا کورونا ویرس تھا یہاں سے وبا ختم ہوئی مکہ مکرمہ سے اور وہاں سے بھلا چلی میں فوراں قاسد کو بھیجوں گا اور قاسد ایسا بھیجوں گا جو پہلے اس لیے کہ آپ سب کو لانے کے لیے اوٹ بھیجنے پڑیں گے مجھے تو پہلے قاسد آئے گا جو دس دن پہلے آئے گا ایک ہفتہ پہلے آئے گا کہ ایک ہفتے کے بعد سفر کرنا ہے مکہ کا تم لوگ تیاری کر لینا سارے اوٹ میں بھیجوں گا اور اوٹ بھیجنے کے بعد تم اچھی طریقے سے یہاں مکہ مکرمہ آ جانا مکہ مکرمہ تمہارے آنے سے پہلے میں گھر وغیرہ سارا پانی جو بھی ہے انتظام میں ٹھک ٹھک کر لوں گا یہ کہہ کر یہ قافلہ روانہ ہوا اب راستے میں ظاہری بات ہے کہ بھی سارے چار سو کلوی میٹر کوئی ایک دن میں تو تیل ہو جائے گا آج تو ماشاءاللہ کار میں بیٹھتے ہیں اور تین گھنٹے میں مکہ سمجھ دنم نمرا پہنچ جاتے ہیں سارے تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اب تو ٹرینیں شروع ہی اور جلدی پہنچ جاتا ہے آج ہی وہ تو لمبے سفر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پورا قافلہ اس میں ایک روایت کے مطابق عبد المطلب بھی ہے اور دوسری روایت ہے ایک عبد المطلب نہیں تھے لیکن عبد المطلب والی روایت کو اور ان کے بعد زیادہ قابل قبول ہے دوسروں کے مقابلے میں اب روانہ ہوئے روانہ ہونے کے بعد راستے میں کئی قصے ہوئے اگر راستے کے سارے قصے سناؤں گا تو میرے خال سے چھ مہینے لگ جائیں گے اتنے قصے ہوئے راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منمورہ جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا یعنی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا یہ دوسرا سفر ہے پہلا سفر ہوا تھا اس کا یہ دوسرا سفر ہوا مدینہ منمورہ کا کہ یہاں وبا فیلی ہوئی ہے راستے میں جننہ تو کے بھی قصے ہوئے راستے میں شیروں کے قصے ہوئے چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منمورہ کے درمیان شیر بہت رہتے تھے اور راستے میں ساپوں بھی قصے ہوئے ساپ بھی بہت رہتے تھے اور سب یعنی ویران یہ پڑی ہوئی تھی یہ جگہیں اسے لیے اکہ دکہ آدمی مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر نہیں کرتے جو اس وقت میں پورا جتھا لے کے چلتے تھے پچاس آدمی سو آدمی ساٹھ آدمی اس لیے تاجے کیا ہے کہ خدا ناقاض تک کوئی معاملہ ہو ایک دوسری کے مدد کر سکیں لیکن موردخین نے جو بھی صیرت والے ہیں انہیں نے ایک بات کو بہت اجازر کیا ہے کہ جہاں پر بھی ٹھیر جاتے کسی جگہ پر بھی آرام کے لیے تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم فوراں بھاگنا شروع کر دیتے دوڑتے کبھی یہاں جاتے کبھی یہاں جاتے کبھی یہاں جاتے تو پھر فوراں جب ان کے لیے اس دمائنے میں ترچیبیاں ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ بچہ کہیں آگے نہ چلا جائے جیسا کہ میں پہاڑ پر چڑ گئے اب وہاں خدا ناقاض ہے کوئی زہریلہ جانور ہے تو عبد المتعلیم تو بھڑے ہو چکے تھے لیکن یہ عبد المتعلیم بہت شکر میں رہتے تھے کبھی مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بچے کے اوپر ام احمد جو ہے یہ سنبھال چیتھی حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن حضور جو ہے ام احمد کے ہاتھ میں رہتے نہیں تھے جیسے کہا کبھی کچھ کام کر رہی ہے گھرے لوگ کام جو بھی ہے لیکن وہ ام احمد حضور جو ہے فوراں ایک جم سے غصے میں یا ناراض ہو کر ایسے ہی فوراں اپنے ماں کے پاس آ جاتے تھے ہوتے ہوتے اللہ کے کرم سے اب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اب جب مدینہ میں نے بیچ کے سارے قصے چھوڑ دیئے ہیں علمانہ تقریباً پچیس سے تیس قصے لکھیں جب بیچ میں ہوا ہیں حضور کے بچپن کے زمانے کے کہ یہ ہوا یہ ہوا جہاں پڑا اڈالا وہاں قصہ ہوا جہاں پڑا اڈالا وہاں قصہ ہوا اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو عبد المطلب جو پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والدہ کا نام تھا سلمہ والد کا نام تھا حاشی اب یہ قصہ آ گیا ان کا چونکہ عبد المطلب بچپن میں ہی آ گئے تھے مکہ لیکن چونکہ ماں مدینہ کی تھی عبد المطلب کی سلمہ تو عبد المطلب جہاں مدینہ سے تعلقات برابر رکھتے تھے برابر آنا جانا اور خیر خبر رکھنا بنی نجار قبل مدینہ منورہ میں تین قبلے بڑے بڑے اس وقت پر رہتے تھے ایک آس ایک خزرچ اور ایک یہود اس میں بٹ والے جو تھے وہ یہود تھے یہ سب بہوٹ کرنا پورے مدینہ کو سنبھالنا پورے مدینہ کو دیکھنا آس خزرچ اور یہ یہود یہ بنی نجار جو تھے یہ خزرچ کے تھے تو بنی نجار مشہور قبیلہ تھا بہت مشہور قبیلہ کہ یہ بڑے لوگ ہیں بنی نجار اس وقت میں رہتے تھے کہاں جہاں آج کل باب السلام ہے مدینہ منورہ میں جو باب السلام ہے وہاں قریب میں بنی نجار کا مکانات تھے ان کے چھوٹے 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 اور جہاں آج کل باب البقی ہے مدینہ منورہ میں وہاں اس کے قریب میں ابو یہ بنساری کا مکان تھا ابو یہ بنساری کی فیملی بھی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گئے ہیں تو ابو یہ بنساری کی فیملی بھی تھی اب مدینہ منورہ جب پہنچے تو عبد المتعلق کو اپنا ماں کا گھر تو معلوم تھا ظاہری بات ہے کہ بھی ماں ماں کا گھر آج جی کیسے بھلتا ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں میں یہاں رہا ہوں سارے قصے معلوم تھے لوگوں کو جب مدینہ منورہ پہنچے تو بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قادرت آمنہ جہے وہ رونے لگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ نہیں کہ بھی کیوں رو رہی ہے آپ تو بچے ہیں بھی ماں کیوں رو رہی ہے عبد المتعلق نے کہا بھی کیا ہوا کیوں رو رہی ہو یہ فرمایا مجھے میرے شوہر کے خوشبو آ رہی ہے کہ یہاں عبداللہ دفن ہوئے ہیں سترہ سال کے عمر میں حضرت کے والد کی شادی ہوئی تھی اٹھارہ سال کے عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو عبد المتعلق کے آنکھوں میں بھی آسو آگئے کہ بیٹا یاد آگیا کہ یہاں نابغہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں ان کے مکانات ہوتے سے تب یہ محدثی نہیں بھی لکھا ہے کہ نابغہ کے مکانوں نے دفن کیا گیا تھا اب جو ہے جہاں مدینہ مدینہ منورہ کی بستی کوئی اتنی گھنی بستی تنی کی کہ بہت گھنی بستی ہو بہت لوگ ہو ایک مکان یہاں ہے ایک مکان وہاں ہے ایک مکان وہاں ہے ایک مکان وہاں ہے اس طریقے سے جہاں مکانات تھے تو بہت ہی ترتیب سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور جو بھی دعائی اس طرح مانگی ہوگی جو بھی دلی حالت ہوگی جو بھی ہوگی یہ کہہ کر جہاں آشکل باب السلام ہے وہاں بنی نجار کے قبیلہ رہتا تھا وہاں پر گئے اور وہاں جا کر آمنہ کو جہاں کمرے میں ٹھہرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں ٹھہرایا اور ام ایمن کو بھی ٹھہرایا چونکہ ام ایمن ایک بہت اہم عورت ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر پر خدمت کرتی رہی اتنا ذہن میں رکھنا ہے جو ام ایمن حضرت عمر کے شہادت تک زندہ تھی اتنے لمبی عمر پائیئے اس نے ام ایمن نے بڑے عورت تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن بہت روئی بہت روئی زور زور سے زور زور سے او گبر عمر آئے سمجھانے کے لئے بہتنے چون رو رہی ہو یہ تو موتو ہے تو اللہ کیا ہاتھ میں تو ام ایمن نے جواب دیا میں حضور کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں اچھا تو پھر کیوں رو رہی ہو میں اس لئے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو تازہ تازہ خبریں آتی تھی وہ دروازہ بند ہو گیا اچھی اچھے باتیں آسمان سے آتی تھی ہم سنتے تھے وہ دروازہ بن ہو گیا پھر اوزہ تر کا انتقال ہوا کتنی نہیں روئی حضرت عمر کا انتقال ہوا تو ام ایمن اسی طریقے سے روئی جیسے حضور کے انتقال پر روئی زور زور سے پوری مسجد میں جو اس کے آواز جاتی تھی ام ایمن کی بڑی عورت تھی حفشن تھی جب بہت روئی تو صحابہ نے آخر کہا کہ اب کیوں رو رہی حضور کے وقت تھی روئی تھی تم یا عمر کی شہادت پر تو ام ایمن نے جواب دیا سوچ دیکھو سوچ کہ ام ایمن کے سوچ کیا تھی یہ کہا میں عمر کی شہادت پر نہیں رو رہی ہوں میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب اسلام کمزور ہو گیا کہ عمر کے مرتے ہی ہم کمزور ہو گئے وہ ذرا تھا دبنگ تھا مدینہ منورہ میں سارے قومیں جوہاں ڈرتی تھی اس سے اور اپنا کام کرتا تھا آج وہ چلا گیا اب ہم لوگ کمزور ہو گئے ام ایمن کا انتقال کے قصہ بھی بہت درب بھرا ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیان کر رہا ہوں میں چنانچہ اچھا ہر صحابی ام ایمن کا احترام کرتے تھے ہر صحابی صحابیات یہاں تکاں مہات المومنین بھی ام ایمن کا احترام کرتے تھے لمبا جببہ پہن کر جو ہے مسجد نفجی کے باہر بیٹھا کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کدھی بھی کوئی بھی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کے ساتھ کہتے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ لے کر آتی محمد پیلو یہ نہیں کہتے کہ پی لیجئے یہاں ماں بیٹے کو کہتا ہے اس لئے کہ پیلو آپ فرماتے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے نانا ماں کہہ رہی ہے تو حضور جو سب کے سامنے پی لیتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے اینے بہت بڑا جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فرمائی امی ایمن کو دیکھو کشش کی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے کشش عورت میں کشش ہوتی ہے کسی کے بال اچھے ہوتے ہیں کسی کے بال اچھے ہوتے ہیں کسی کے آنکھیں اچھے ہوتی ہیں کسی کے جردن اچھے ہوتی ہیں کسی کے ناکھ اچھے ہوتی ہیں اس میں کشش کی کوئی چیز بھی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو جنت میں چلتے فرتے دیکھا ہے یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ایمن کے بارے میں کہا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں کہا اور کہا مجھے اس نے میری ماں کا پیار ملتا ہے کہ اس نے مجھے ماں کی طرح یا نے بیٹے کی طرح مجھے رکھا سنبھالا اب روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا عبد المطلب نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں واپس اپنے جو بھی رشتہ دار سے عبد المطلب کے چونکہ سلمہ ان کے والدہ عبد المطلب کیا مدینہ منورہ کی تھی بتا کہا کیا انتقال ہوا انتقال کے ساری کارگزہریاں بتا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اچھا نابغہ کہا ہے انہوں نے کہا یہاں ہے وہاں پر بھی عبد المطلب گئے تھوڑی دیر کھڑے رہے کتابوں میں لکھا ہے کیا تو آمنہ کو عبد المطلب نے کہا ہے کہ بیٹا تم مجھ جاؤ تم یہی رہو اور یہی سے جو ہے ان کے لیے اب اسلام کا آئے نہیں تھا یہ بھی تجمیر تھی یہ فرمایا ہے کہ نہیں میں بھی جاؤں گی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی گئی لیکن میں ایک چیز کی تحقیق کر رہا ہوں ابھی تک مجھے وہ چیز ملی نہیں ہے کل پر اسے کتابیں دیکھ کر بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حضور کجواللہ نے نبوت دی اور مدینہ پورا حضور کے ہاتھ میں آگیا یعنی بادشاہ بن گئے مدینہ منورہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے والد کے بارے میں کیا کہتے تھے حضور چونکہ تو صفقہ معلوم ہے والد کا انتقال اٹھانہ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا ہے نابغہ کے مکان میں ٹھہرے دفن کیا گیا ان کو وہ مجھے ابھی تک کوئی چیز کہیں سے مل لی رہی لیکن یہ میں میرے دل میں ایک سوال ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کہا اپنے باپ کے بارے میں کیا گئے نہیں گئے کوئی جملے کہے نہیں کہے یا اس کا مجھے احتمان کیا نہیں کیا یہ بات یہ دوسری ترتیب ہے اب جہاں عبد المطلب تو آگئے مکہ مکرمہ حیرس کو بھی ساتھ لے آئے یہاں مکہ مکرمہ سے فرانہ ویرس ختم ہوا الحبداللہ وہ بلہ ٹلی عبد المطلب نے جو ہے فوراً خبر دی کہ چلو بھی اب یہاں سے بلہ ٹلی ہے یہاں سے جو ہے یہ وبا ختم ہو گئی آپ لوگ مکہ مکرمہ آؤ چنانچہ اب اس قافلے نے مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا سارے جتنے لوگ سے جو پہلے آئے ابو سفیان کا نام بھی سارے سے عرصت آتا ہے کہ یہ بھی اس قافلے میں تھے سارے کہ سارے آپ مدینہ منوورہ سے روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف لیکن مدینہ کے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھیلتے تھے چار ساڑھے چار ساڑھے عمر تھی اور اب حضرت آمنہ اس طریقے ترجیت کر رہی تھی جیسے حضرت حلیمانی کی کپڑے پہنانا جیسے مثال دے رہا ہوں کہ ساف سترا رکھنا اور اس طریقے سے اور حضرت آمنہ کے پاس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اب جب واپس سفر شروع ہوا تو مدینہ منوورہ سے کچھ دور پر ایک جگہ ہے مقام ابوہ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ کی طریق جو ہے بہت خراب ہوئی اور کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی خراب ہوئی ہے ایسی خراب ہوئی کہ قافلے والے سوچنے لے کے کہ کیا کریں واپس مدینہ چلیں یا آگے بڑھیں بھر ان کی طریق خراب ہوئی ہے کیا کریں بعض تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں مدینہ کی قیام میں اپنے شہر کو بہت یاد کرتی تھی کہ بچہ یتیم ہو گیا یہ بچہ یتیم ہو گیا ابھی بچے کو کون دیکھے گا ابھی بچہ آگے چل کے کیا کرے گا یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بچہ کیا بننے والا ہے تو وہ غم لے لیا غم اور یہاں مقام ابوہ میں آ کر حضرت آمنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا آپ کے عمر پانچ سال کی تھی اکثر مورخی نے لکھا ہے اب جب انتقال ہوا تو وہ زمانے میں دفن کرتے تھے اب دفن کے لیے قبر کھو دی گئی تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کو لٹانے لے گئے تو پانچ سال کی عمر کا بچہ تھوڑا سمجھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کو قبر میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قد پڑے میں بھی میرے ماں کے ساتھ سوں گا تو عمیؑ ایمد نے نکالا چونکہ اب اس کی تحفیل عمیؑ ایمد نے تحفیل میں آرہا ہے حضور مم ایمد نے نکالا حضور کہتے تھے کہ نہیں میں بھی یہی سوں گا باپ کا انتقال ہو گیا اب یہ پانچ سال کے عمر ارمہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہاں ان کو دفن کر دیا مکہ مقرمہ میں اطلاع ہو گئی کہ عامنا آ رہی ہے آمنہ آ رہی ہے محمد آ رہا ہے تو وہاں پر عبد المطلب برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے چیکہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ قافلہ جب بالکل قریب پہنچا اور تنعیم پر عبد المطلب جب استقبال کے لئے آئے تو عبد المطلب نے دیکھا کہ بھئی آمنہ نہیں ہے اور محمد جو ہے یہ ام ایمن کے ہاتھ میں ہے تو حضور بہت عبد المطلب جو بہت ناراض ہوئے ام ایمن پر کہ تم نے کیوں لے رکھا ہے بیٹے کو کہ بچے کو تم نے کیوں لے رکھا ہے آمنہ کہاں ہے تو عبد المطلب جو ہے یہ تو خاموش رہی لیکن دوسرے جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ آزد آمنہ کا تو انتقال ہو گیا اور وہاں مقام عبوہ میں دفن کر کے آئے ہیں اس پر عبد المطلب کے چیخیں نکل گئیں اور صحیح تھا حضور کو جہاں اپنے گود میں لے دیا اور لے کر اچھا عبد المطلب نے پورے گھر کا انتظام کیا تھا گھر کے صفائی جو بھی رن روگن ہوتا ہے پانی کھانا بہت ساریخ نگار میں لکھا ہے دو بسترے تیار کیے تھے ایک بستر آمنہ کا اور ایک بستر حضور کا کہ یہ بچہ ہے کہ بچہ یہاں لیٹے گا اور ام ایمن جو تھی وہ قرید میں رہتی تھی وہ باندھی تھی عبد المطلب نے ان کے لئے بھی انتظام کیا تو حضور کو جبھی پہیا عبد المطلب کو جبھی پتا چلا کیوں ہو آمنہ کا انتقال ہو گیا اب جہاں حضور بہت روئے بہت روئے اور آمنہ سے لے لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ پانچ سال کی عمر ہے ساڑھے چال سال کی عمر پونے پانچ سال کی عمر بچہ چلتا بھی ہے لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں ابھی بچہ مجھے دے دعا چنانچہ عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگایا مکہ مکرمہ پہنچے اب مکہ مکرمہ کہا لے کر جائیں جو مکان تیار کیا تھا وہ مکان والی تو ہے نہیں تو عبد المطلب جو ہے وہ مکان کے پاس کھڑے رہ کر کافی دیر تک روتے رہے کہ یہ مکان اب خالی ہو گیا کہ بیٹا بھی نہیں میرا بیٹا بھی چلا گیا یہ بہو بھی چلی گئی اور یہ بچہ جو ہے یہ تو سیدھے پہلے وہاں جا کر اپنے مکان کے وہاں جو مکان تیار کیا تھا اس کو دیکھ کر جو ہے عبد المطلب کھڑے کھڑے روتے رہے اور حضور کو لے کر سیدھے حرم میں آئے حرم بھی قابہ سامنے ہی تھا واضح چمتا کر جو ہے دعا کرتے رہے عبد المطلب اور پھر عبد المطلب نے کہا ہے کہ چلو اب حمزہ اور عبداللہ دونوں ساتھ رہیں گے عبد المطلب کے بیٹا حمزہ بھی تھے کہ اب حمزہ اور عبداللہ اب حمزہ اور محمد دونوں ساتھ رہیں گے اپنے گھر میں وہاں قیام کروایا بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں آج سے آپ لوگوں کے سامنے اعتقاف کے مسائل شروع کر رہا ہوں ہیں اس لئے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اعتقاف کے دن شروع ہونے والے ہیں اخیری عاشرہ اور اخیری عاشرے میں اعتقاف کی بہت فضیلت ہے اس لئے سوچا کہ اس سے متعلق کچھ بنیادی بنیادی مسائل ہمارے سامنے آ جائے سب سے پہلے تو اعتقاف کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اعتقاف کا مطلب کیا ہے لوگوی اعتبار سے اعتقاف کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنے کو اور اپنے آپ کو روکنے کو انسان کسی جگہ اپنے آپ کو ٹھہرائے اور روکے تو لوگوی اعتبار سے اعتقاف اسے کہتے ہیں شریعت کی استعلاح میں اعتقاف کہتے ہیں کہ مسجد میں ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو روکنا یعنی عورتیں گھر کے اندر اور مرد حضرات مسجد میں اپنے آپ کو روکے اور وہاں پہ بٹھائے ثواب کی نیت سے تو اسے کہتے ہیں اعتقاف اعتقاف کی بنیادی طور پر تین قسمیں تین قسمیں ایک اعتقاف واجب ہوتا ہے اور ایک اعتقاف سنت ہوتا ہے اور تیسرا اعتقاف مستحب اور نفل ہوتا ہے اعتقاف واجب اور اعتقاف مسنون اور اعتقاف نفل اور مستحب یہ تین قسمیں ہیں واجب اعتقاف کونسا ہوتا ہے واجب اعتقاف یہ ہوتا ہے کہ انسان نظر مانے اور منت مانے اعتقاف کی تو یہ والا اعتقاف واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا نظر اور منت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک نظر اور منت مطلق ہوتی ہے مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بس میں پانچ دن جو ہے وہ اعتقاف کروں گا یا دس دن اعتقاف کروں گا اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا تو یہ نظر تو مطلق ہوتی ہے دوسری نظر معلق ہوتی ہے معلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میری فلا جگہ شادی ہو گئی یا میری تجارت میں اتنی برکت ہو گئی یا یہ کام ہو گیا تو پھر میں اللہ کے لئے اتنے دنوں کا اعتقاف کروں گا یا عورت کہے کہ میں اعتقاف کروں گی تو یہ نظر معلق ہوتی ہے تو چاہے اعتقاف کی مطلق نظر مانے یا معلق نظر مانے ہر صورت میں نظر مانی اور منت مانی تو اس صورت میں اعتقاف واجب ہو جاتا ہے اگر نظر معلق تھی تو اس کام کے پورا ہونے پر اعتقاف واجب ہو گیا اور اگر مطلق اعتقاف کی نیت کی تھی کہ میں اتنے دن اعتقاف کروں گا یا اعتقاف کروں گی تو اتنے دن کے اعتقاف کرنا واجب ہو گیا تو یہ تو ہے واجب اعتقاف واجب اعتقاف کے اندر اعتقاف کے دوران روزہ رکھنا بھی ضروری ہے روزے کے بغیر اعتقاف کا تصور نہیں ہے اسی لئے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں اعتقاف کی نظر مانے کہ میں رات میں عورت نے نظر مانے کہ میں رات میں اعتقاف کروں گی یا مردوں نے اعتقاف کی نظر مانے کہ میں رات میں اعتقاف کروں گا تو اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے کہ اعتقاف روزے کے بغیر درستی ہی نہیں ہوتا ہاں اگر دن اور رات دونوں کی نظر مانی ہے یا صرف دن کی نظر مانی ہے تو یہ اعتقاف لازم ہوگا اور اس نظر کا اعتبار ہوگا اور یہ اعتقاف پورا کرنا ضروری ہوگا تو یہ تو ہے واجب اعتقاف دوسرا ہے سنت اعتقاف سنت اعتقاف کسے کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اکیسوی شب سے غروب شمس سے پہلے پہلے مسجد میں مردوں کا اور گھروں میں عورتوں کا اعتقاف کرنا یہ ہے سنت مؤکدہ علالکفایہ سنت مؤکدہ علالکفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا یہ نو یا دس دن کا جو اعتقاف ہوتا ہے یہ اعتقاف مسنون تیسرا ہے نفل اور مستحب اعتقاف نفل اور مستحب اعتقاف کے لیے کوئی خاص وقت کی تحدید نہیں ہے کہ ایک دن کا ہو دس دن کا ہو پانچ دن کا ہو کتنے گھنٹے کا ہو یہ کوئی ضرور نہیں ہے انسان مسجد میں جاتا ہے جب تک مسجد میں رہے اعتقاف کی نیت کر لے وہ اعتقاف ہو گیا عورت گھر کے اندر ہے جس جگہ کو اس نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اپنے اس کمرے کے اندر جائے اور ایک گھنٹہ اعتقاف کی نیت کر لے تو وہ اعتقاف نفل ہو گیا وہ اعتقاف مستحب ہے تو اعتقاف مستحب کے لیے کوئی خاص وقت کی تحدید نہیں ہے جتنا وقت انسان چاہے اتنے وقت کا وہ اعتقاف کر سکتا ہے بس اعتقاف کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں پھر اعتقاف کے فضائل کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ترغیب ترہیب کی روایت ہے کہ جو انسان رمضان و مبارک کے اخیر عشرے کے اعتقاف کرتا ہے تو اسے دو حج اور دو عمروں کا ثواب ملتا ہے ترغیب ترہیب کی روایت ہے ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتقاف کرنے والے کو اعتقاف کی وجہ سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اعتقاف کے بغیر جتنے غلط کام کرتا تھا جو بھی لغو اور لایانی کام کرتا تھا تو ان تمام لغو اور لایانی کاموں سے انسان بچ جاتا ہے جیسے مرد مزید میں اعتقاف کرے عورت اپنے گھر کے ایک کونے میں اعتقاف کرے تو ظاہر سی بات ہے بہت سی لغو باتوں سے انسان بچ جاتا ہے اور دوسرا کہ اعتقاف کے باہر انسان جتنے نیک کام کا عادی تھا اور اعتقاف میں بیٹنے کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے تو اسے نہ کرنے کے باوجود ان نیک کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے اسی طرح تیسری روایت ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تین خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور ایک خندق اتنی بڑی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلے سے بھی بڑی اتنی بڑی تین خندق اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں ایک دن کے اعتقاف کی یہ فضیلت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دس دن انسان اعتقاف کرے گا تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا یہ اعتقاف آخری عشرے کے اعتقاف کی فضیلت ہے اس سے متعلق مسائل کیا ہے اسے انشاءاللہ کل آپ کو وہ سامنے بتا دیں گے آیت القرصی والا ہدیعہ کل دنگا انشاءاللہ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك ولعظیم سلطانك اللہم صلی على سیدنا محمد في الاولین وفي الاخرین وفي كل وقت وحین وفي الملئی الاعلا اللہم ارزقنا شفاته ولم نرہو فلا تفرق بیننا وبینہو حتی تدخلنا مدخلہو بسم اللہ نرقی انفسنا من کل ما یعودي من کل حاسد بسم اللہ شفاؤنا بسم اللہ دواؤنا اذهب الباس انتشف انت الشافی وعافنا انت المعافی یا کافی یا وافی یا کافی یا وافی یا کافی یا وافی یا حمید یا مجید ارفع عنا البلا والوبا ارفع عنا كل تاب شدید وادفع عنا المرض الشدید واجعل لنا صبراً على كل بلا ویقیناً بكل قضاء حتى نوقن انه لن يصیبنا الا ما کتبت لنا اللہم اجعل لنا یا ربنا نوراً من نورك بعزاً من عزك ونصراً من نصرك وباہاً من بہائیک بعطاً من عطائیک وطعیباً من طعیدیک یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام والعطايا العظام سبحان اللہ العظيم وبحمد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظيم اللہم یا حیو یا قیوم احیل قلوب وَأَسْلَهْ لَنَا الْأَعْمَالَ فِي الدُّنِ وَالْدُّنِيَا یا واحد یا احد یا فرد یا صمد یا من رفع السماء بلا عمد سبحانك وجدتنا من العدم فنسألك ان تجعل ايامنا مباركة علينا اجعلنا فيها ممن قبلت عمالهم وغفرت لهم ذلاتهم وآثامهم اللہم اننا نسألك من خیر ما سعلك من عبدك ونبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما سعادك من عبدك ونبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ بلا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظيم اے اللہ ماردنا حکم افرما اے اللہ ہماری خطاہوں سے در گزر فرما اے اللہ آج کی رات بدر کی رات ہے اے اللہ بدر میں تیرے نبی نے بہت قربانیاں دی ہیں اے اللہ تیرے نبی نے بچپن سے ہی قربانیاں دی ہیں اے اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تائیف پر وقت گزارا پھر مدینہ میں کچھ دن گزارے پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اے اللہ ایسی یتیمی میں زندگی گزاری کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ یتیم ہیں یہ بچہ یتیم ہیں یہ بچہ یتیم ہیں اور کچھ مشرقین مکہ دور دور سے دیکھ کر کہتے تھے کہ اس بچے کے چہرے پر بڑا عجیب نور ہے لیکن یہ بچہ یتیم ہو گیا کہ باپ بھی چلا گیا کہ اس کی ماں بھی چلی گئی لیکن عبد المطالب اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے تیرے برکت سے مجھے مل رہا ہے محمد تیرے برکت سے مجھے مل رہا ہے اے محمد تیرے برکت سے مجھے مل رہا ہے اے اللہ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبوت دی پھر آپ نے قرآن دیا پھر یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی تربیت کی سب سے پہلے تو میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس مبارک رات میں تیرے نبی کو دھیر و خوشیہ نصیب فرما اور جھیر و رحمت نازل فرما جھیر و رحمت نازل فرما تیرے نبی پر آسمان اور زمین کا درمینی حصہ بھر کر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما سمندروں کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما بارش کے قطروں کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی بارشیں آئیں اور جتنے قطرے ہوں اے اللہ ان کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرماؤں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے درخت ہو گئیں اور جتنی بلبولیں چہچہائیں اور جتنی قبریاں بولیں اور جتنے دانیں ہو گئیں ان سب کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرماؤں اے اللہ ساتو آسمان پر بہت 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 بڑا سمندر ہے جو تُو نے پیدا کیا ہے اس کے وزن اور اس کے پیمانے کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما تیری پرسی کے برابر تو تیرے پرسی کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما سب سے زیادہ وزنی چیز اگر تُو نے پیدا کی ہے ہم نے کتاب پڑھا ہے کہ وہ عرش ہے عرش سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں کسی لیے دعاوں میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و ربانفسی و زنطارشی و مداد کلماتی عدد شب والوطر تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما لہو قلم کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما توبہ درخت کے پتوں کے تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما شدرت المنتحہ کے پتوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جتنے ذرات ہیں ان کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جتنے دن آنے ان کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک چان اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک سرعیہ ستارہ نکلتا رہے ڈوبتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور جب تک ہوایں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما جب تک اللہ سمندروں میں پانی باپی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور آخیر میں اتنا کہیں گے تیرے شایان شان تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قربانی عدی ہے اس امت کے لئے آج یہ امت پریشان ہے اے اللہ تیرے نبی کے صفحل سے اور تیرے نبی پر رحمت بھیجنے کی برکت سے امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ یہ بدر کی رات ہے بلکل لہتے تھے کمزور تھے پوری رات رونے میں گزاری ہے بدر میں اور پوری فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر دعا کے لئے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا اللہم انتو لکہ دھیل عصابہ لن تبتا للارض ابدا اے اللہ مامو علی جماعت کے لے کر بدر کے میدان میں آیا ہوں اگر یہ مامو علی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر کہا کہا کوئی نام لینے والا نہیں رہ جا جب یہاں پر پہنچے تو صدیق اکبر نے دعا کو چھوڑ دیا اور دعا کو چھوڑ کر حضور کو اپنی فیرے سے لگا دیا اور کہا آپ فکر نہ کریں اللہ کی مدد آگئی پھر جہاں پر آن کے آنے نازل ہوئی اِسْتَسْتَغَيْسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّمْ اُمِدُّكُمْ بِعَلْفِن مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِیدْ اے اللہ اس وقت تُو نے مدد کی تھی اب اس وقت بھی ہم تیرے مدد کے محتاج ہیں پوری انسانیت سے بلاؤں کو دور فرما دیں پوری انسانیت پریشان ہے اپنے کمبے پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما اپنے کمبے پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما ہدایت کے فیصلے عام فرما دیں اے اللہ بدریین کی قبروں کو نور سے منمر فرما جن بدریین نے قربانیاں دی تھی اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منمر فرما ان کے درجات کے بلن فرما کروٹو انہیں آرام نصیب فرما اے اللہ جو بدر میں شریک ہوئے تیرے نبی نے کہا ہے کہ سب سے اوچھے لوگ ہیں تیرے نلو ماشیر تم چو چاہے تم کرو تمہارے غلام آف کر دئیے گئے ہیں کئی صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے یہ بدری ہے اسے چھوڑ دو خالد ابنی ولیب سے حضور نے کہا تھا خالد تو بدری نہیں ہے عبد الرحمان ابن عاف بدری ہیں اس لیے ان کا اقرام کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت اوار اپنے زمانے میں بدر میں شریک ہونے والوں کا بہت احترام کرتے تھے کہتے تھے بدری آ جاؤیں یہ جملہ کہتے تھے بدری ہیں کہاں ہیں وہ آ جاؤیں سنانچہ بدری ہیں آتے تھے اے اللہ آج یہ بدر کی رات ہے اے اللہ ان راتوں میں تنہیں مددیں اتاری ہیں اے اللہ ابنہ ہم آپ کی مدد کے انتظار میں ہیں اگرچہ ہمارے عامال وہ نہیں ہیں جو بدری ہیں کہتے ہیں لیکن ہم نے یہ سنا ہے کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھائے کرتا ہے اے کریم کرم پاہ محملہ فرما اے رحیم رحم کا معاملہ فرما ہر فرد امت کو دین کا دائی بنا دے دین کے لئے تو ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ جس نے ہم اس سے دعاؤں کے لئے کہاؤ دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھاؤ جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا ماں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں یا دعاؤں کے لئے کہنا چاہتے تھے مگر کہیں نہیں سکے دل ہی دل میں رہ گئی کتنا بڑا مجمع سنتا ہے دل ہی دل میں ہے کبھی دعا کے لئے کہیں مگر نہیں کہہ سکتے اے اللہ ان کی اور ہماری جائز ورادوں کو پوری فرما ہماری اس رمضان کو قبول فرما اے اللہ ہماری مجددوں کے کھلنے کا تو ہی انتظام کر اور حرمین شریفین کے کھلنے کا تو ہی انتظام کر اے اللہ تیری رحمت کو متوجہ کر اے اللہ تیرا چاہ لینا کافی ہے کن فیقون کا تو مالک ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا سابر والی چیز ہو جاتی ہے اللہم ارفع ان البلا والوبا اللہم ارفع ان البلا والوبا اللہم ارفع ان البلا والوبا اللہم انہا نعوذ بکمین کورانا وائرس اللہم انہا نعوذ بکمین کورانا وائرس اللہم انہا نعوذ بکمین کورانا وائرس اے اللہ اس سے تو پوری انسانیت کو بچا لے اور ہم معافی مانتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے یہ مغفرت کا عشنا چل رہا ہے ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنائیو کہ مغفرت کا عشنا گزر جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو ہمیں وہ بدبختے انسان مت بنائی ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو گزشتہ تالی سبتہ میں کئی لوگ موجود تھے آج وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں وہ انتظار میں ایک رات رمضان کی مل جائیں اللہ کو منع لیں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں اللہ کو منع لیں گے اب وہ نہیں آ سکتے اب کچھ پتانی آئیں دا سال کہ مبارک گھڑیاں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی جو تو نے ہمیں گھڑیاں دی ہیں اس کی قدر کرنی کہ ہمیں توفیق عطا فرما اگر فضل کرے تو چھٹیاں اگر عدل کرے تو لڑیاں ہمارے ساتھ فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما بدریین کو جو مدد کی تھی اے اللہ آفیت کے ساتھ تو ہمارے بھی مدد فرما اللہم منصر دینک و کتابت اللہم منصر دینک و کتابت اللہم منصر دینک و کتابت تیرے دین کی مدد کر اور تیری کتاب کی مدد کر ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفرہ نہ ہو ایسا ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسا عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو ایسا تیرا قربہ دے کہ اس کے بعد تس سے دوری نہ ہو اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کہ ہم سب کے لئے فیصلہ فرما دیں یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے جو آمین کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں جو جائز تمناے ہوں عاصیت سے ان کے جائز تمناوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما سبحان ربی کر رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین